عوض باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ حمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت وزت منی صلوات پڑے ماہو حضر دارہ نے شہزہ دیئے کونن اللہ کے رسول کا یہ بڑا مشہور اور ارشاد سینگ کہ فاطمہ میرا جز ہے یہ ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں بومبے محفل مصطفیٰ کی 1441 اجری بی بی زہرہ کی زندگی بی بی زہرہ کی لائف ان کی امپورٹنس ان کی لائف سے اپنی لائف میں کچھ امپلیمنٹ کرنا یہ ساری یہ تین دن کی مجلسہ میں ہوں گی انشاءاللہ اس لیے کہ ہر سال یہ ایام آرے اور ہر سال یہ ایام چلے جارے ایک سال ہو گیا پورا بی بی زہرہ کی شہدت پلاسٹیر ہم نے کی تھی ایک سال میں کوئی کام کیا بی بی زہرہ کی لئے یہ پریکٹس نہیں ہے یہ روٹین نہیں ہے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی لائف کو گزارتے ہیں ہر معصوم کی شہدت آتی اور چلی جاتی ہے ولادت آتی چلی جاتی ہے لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس معصوم کی زندگی سے ہم کیا لے رہے ہیں اگر کوئی بھی چیز ہماری لائف میں نہیں آ رہی تو ہم کیسے ان کے فالور ہیں ہم سب پراؤڈلی بولتے ہیں کہ ہم امام علی کے فالور ہیں مولا حسین کے فالور ہیں بی بی زہرہ کے ماننے والے یہ فخر ہیں کہ ہم ان کے فالور ہیں لیکن اگر آپ کسی کے فالور ہیں تو کوئی چیز تو ہم ان کی لائف کی اپنے لائف میں لینا اگر ہم بالکل نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے ہم صرف سن رہے اور اپنی لائف جیسے ہم گزار رہے ویسی گزار رہے بی بی زہرہ کی زندگی ایک کمپلیٹ لائف ہے صرف اگر آپ ان کا کنٹروبیشن دیکھیں پہلے اور آخر ایسا نہیں ہے کہ بی بی نے صرف غم کے دن گزارے غم تو پہاڑ تو ڈاؤن کے اوپر اتنا بڑا غم تو کوئی ہے یا نہیں لیکن پھر میں ایک بات کلیر کر دوں سٹارٹنگ میں کہ یہ وفات نہیں ہے شہدت ہے افسوس یہی ہے کہ جیسے دنیا وفات بلکہ فاطمہ کے اوپر جو مسئیبتیں آئیں اس کو چھپایا جا رہا آج تک چھپا رہے اور عام لوگ اگر چھپا رہے تو کوئی بات نہیں یار وہ تو مولا کے فضائل سارے معصومین کے فضائل کوئلک چھپا رہے لیکن چاہنے والے اگر بول رہے وفات ہے تو وفات کا مطلب میں اس سے پہلے بھی بلا تھا پہلی مجلس میں ایک منہ میں ریوائنڈ کر رہا کبھی زبان پہ وفات نہیں لانا فاطمہ کے یہ سب سے بڑا ظلم ہم ظلم کر رہے بی بی کے اوپر وفات بول گیا اس لیے ظلم کر رہے کہ وفات نارمل ڈیٹ کو بولتے جیسے بلکل نارمل ڈیٹ ہو گئی بخار آ گیا ہٹ فیل ہو گیا کوئی بیمار ہو گئے انتخال ہو گیا وہ وفات ہے جیسے ہم لوگ یہ ہوتی نارمل ہوتی نارمل لائی نارمل ڈیٹ کو وفات بولیں لیکن شہادت یہ سب سے بڑی چیز ہے شہادت اور بی بی زہرہ کی جو شہادت ہے یہ اتنا بڑا غم ہے اتنا بڑا غم ہے اتنی بڑی شہادت ہے کہ ہم اس کو پروپوگیٹ کرنا عام مسلمان بلکل نارمل طریقے سے بی بی زہرہ کی لائیف کو پیش کرتے ہیں اگر آپ ہسٹری دیکھو میں انشاءاللہ ان مجالیز میں ہسٹری بھی بتاؤں گا ہسٹری اگر دیکھو تو صرف یہ ہے کہ بی بی زہرہ آئیں زندگی گزاری رسول کے ساتھ اور آپ کی دو تین حدیثوں کو رکھ دیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی بس اتنا یہ شہادت اس لئے چھپاتے کہ اگر کوئی شہادت پلیز غور سے سننا میں رہے ایک جملہ سٹارٹنگ میں اگر آپ بولے شہید ہوئی تو پہلا سوال یہ ہوتا کس نے کیا کیا بول رہا یار میں کس نے کیا شہید جیسے مولا حسین شہید ہوئے تو سب کو معلوم ہے یزید نے کیا دوسرا سوال فورم ذہن میں آتا کہ میرا بھی سوال یہ ہے کہ آپ کے زبان پہ رہنا کس نے مارا کس نے شہید کیا افسوس چلو بڑوں کو معلوم ہے بچوں کو معلوم ہے ہماری کمیلٹی کے لڑکیوں کو معلوم ہے ہماری کمیلٹی کے بچوں کو معلوم ہے میں ینگسٹرز کی بات کر رہا چھوٹے بچوں کی بات کر رہا اگر ہمارے بچے دس گیارہ سال کے ہیں ان کو پوچھو کہ حسین کو کس نے شہید کیا وہ پہلے بولے گا یزید سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ یزید 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 ہماری کمیلٹی کے علاوہ بھی ہماری کمیلٹی کے علاوہ بھی پوری دنیا میں پلیز گھوڑ سے سنو پوری دنیا میں جو پڑا لکھا ہے جو ایڈوکیٹڈ ہے جو دھوڑا اسلام کو جانتا ہے وہ بھی بولے گا یزید سب کو معلوم ہے کہ امام مولا حسین کو شہید کرنے والے کا نام یزید ہے سب کو معلوم ہے اسی لئے اتنا بدنام ہوا یہ نام کہ آج اس کے کچھ کہانے والے ہے بھی تو اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے ان سے پوچھو نا جو یہاں چاہنے والا تھا کہ اس نے اپنے بیڑے کا نام یزید کیوں نہیں رکھا سب کو بھی یہ معلوم ہے کہ یزید رکھیں گے تو یزید جیسا ہی نکلے گا سب کو یہ معلوم سب کو معلوم ہے کہ مولا حسین کا خاتل یزید ہے لیکن کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بی بی زہرہ کا خاتل کون ہے بڑوں کی بات نہیں کر رہا میں یہ پیرنس کی ذمہ داری ہے میری پہلی مجلس محفیل مصطفیٰ کی میں اپنی ماں بہنوں کو بور رہا کہ you have to sit with your kids یہ ایام یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس محفیل مصطفیٰ میں کر لو کچھ لیڈیز مجلس کر رہا گھروں میں جاؤ اور اپنی لائف نارمل گزارو یہ جو تین دن پانچ دن ہے ایک دن بیچ میں ولادت کا آ رہا بس اس کے بعد تین جماعت سانی تک یہ پورے ایام میں فاطمیہ موننگ ڈیز ہنڈرڈ پسنٹ موننگ ڈیز تو اب آپ بچوں کو بتانا آپ نے فیس بک پہ بھی بد رو بچے اگر تم سے گھروں میں پوچھیں کہ آپ ٹی وی کیوں نہیں کھول رہے ہیں تو آپ بولو کہ ہماری ماں کی شہدت کا دن ہے ہم پروگرامز کیوں نہیں رہے گھرے تو ان کو بولو کہ یہ شہدت کیا ہی ہمیں ہم لال پیلے کپڑے کیوں نہیں پہن رہے ہیں تو اب یہ بولو کہ شہدت کے دن ہے بچوں کو سمجھاؤ کیا سمجھاؤ یہ بول کے سمجھاؤ کہ اگر تمہاری ماں مر جائے تو تم ٹی وی کھولو گے پروگرامز دیکھو گے کلرفول ڈریسز پینو گے پلیز غور سے سنیں کلرفول ڈریسز پینو گے تو بچوں کے احساس ہوگا نو بولو کہ تمہاری ماں مر جائے تمہارا باپ مر جائے تو تم کروگے یہ سارے ایام بی بی زہرہ کی شہدت کے ایام ہیں اور ایک چیز میں نے دنیا میں ہر جگہ بولا یہ بات ہر جگہ بولا ہے اور آزمائی بھی بات ہے کہ جو بی بی کا غم کرتا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا تم کو اندازہ نہیں ہے کہ سرس سے مدیسیں کرو گھروں میں یہ روز اپنے گھر میں ایک مدیس کرو آپ پہ لیں گے پڑھنے والا کونے یار ایک نوہا لگاؤنا اتنے نوہیں لیٹرلی پریکٹیکلی اپنے گھروں میں پانچ منٹ روز غم کرو تو بچوں کو عادت ہوگی یہ بھی سیرت زہرہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا یہ بھی بی بی کی سیرت ہے افسوس سے بول رہا میں I'm very sad to say this کہ اگر آپ بچوں کو اڑھا کے پوچھو کہ کس نے who has killed بی بی زہرہ ان کو معلوم ہی نہیں میں یہ نہیں بول رہا کہ مارکٹ میں جا کے بولو I'm not telling you میں یہ نہیں بول رہا کہ جا کے بزار میں بولو میں یہ نہیں بول رہا کہ سکولز میں بولو میں یہ نہیں بول رہا کہ پبلک پلیسز میں بولو but at least they should know کیوں reason don't میرے ساتھ دعا اس سال امریکہ میں جب محرم پڑھ گئے یہاں سے گیا لوگوں نے کہا کہ مولانا وہاں کا یوت جو نہیں معلوم ہے اس لیے کہ parents easy لے رہے کہا کیوں curse کریں ہم کسی کو curse کیوں کریں لانا کیوں کریں وہ بھی companions تھے prophet کے وہ بھی رسول کے صحابی تھے جو آج مسلمان بول رہا یہی بولتے ہیں نا they were all companions of prophet رسول کے ساتھی تھے صحابی تھے اس لیے کہ history بھری ہوئی ہے کیا ان کا بھی contribution دیکھیں جھوٹی history میں تو بہت کچھ ہے تو کہا بلڑ کے اپنی شیعہ community کے بچے بولتا why we have to curse کیوں curse کریں اس لیے کہ دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پہ یہ لانت نہیں ہوتی وہ تو وہاں کے وہاں کا brought up وہاں کا race کیا ہوا بچہ اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم اس لیے کہ parents کچھ نہیں کر رہے تو والے curse کیوں کریں ایک stage ایسا آئے گا میرا چملہ کار سے سنو ایک stage ایسا آئے گا if you don't talk to your kids اگر تم نہیں بات کرو گے بچوں سے اگر تم ان کو نہیں explain کرو گے نہیں بتاؤ گے تو ایک stage ایسا آئے گا کہ بامبے میں بھی دس سال کے بعد یہاں کے لڑکے اپنی بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھیں گے جب برے نہیں ہیں تو نام رکھنے میں کیا ہے جب برے نہیں ہیں کوئی انسان تو نام تو رکھ سکتے آج آپ ہیں کل آپ نہیں رہیں گے how to protect your generation تم generation کو بچانے کی تم نے planning کیے تمہاری اولاد ان کے نام رکھے اپنے بچوں کو لے کے آگے پڑھیں گے اس لیے کہ ان کی نگاہ میں ان کی نگاہ میں یہ لوگ برے ہی نہیں ہیں یہ ذمہ داری ہے خالی مجلس ذمہ داری نہیں ہے مجلس 24 hours کرو میں بار بار مور رہا اساداری 24 گھنٹے کرو 24 7 اساداری کرو لیکن اس کے ساتھ sit بیٹھو بچوں کے ساتھ اور ان کو بتاؤ کہ بی بی زہرہ کے یہ جو ایام ہیں یہ شہدت کے ایام ہیں اس میں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں کھلے گا اس میں ہمارے گھر میں پروگرامز نہیں دیکھیں گے اس میں ہم جو ہے نا colorful ڈیسنس نہیں پینیں گے بچہ ضرور پوچھے گا تو بولو کہ بیٹا یہ ہماری ماں کی شہدت کے دیر if you don't stage جیسا آئے گا تم برداشت کرو گے کہ تمہاری اولاد تمہارے فیملی میں تمہارے خاندان میں ان ظالمین کے نام آ جائیں دوستو اگر آپ بی بی کی لائف کو دیکھیں نہ سیوائے خون کے آنسو کے اور کچھ نہیں ہے ایسے خون کے آنسو ہے کہ کیا مصیبت گزر گئی ہم کتنے ریلاکس کیا مصیبت بی بی پہ گزر گئی لیکن اس مصیبت کے بعد بھی اس بی بی نے اسلام کو ایسے بچا لیا کہ اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا نہ مکمل مذہب ہوتا سرواد پڑھنے محمد والے شہادت شہادت ہے بی بی کی اگر کوئی آپ سے بولتا بھی ہے کہ وفات ہے فاطمہ وفات ہے ماں فاطمہ بلہ نہیں بیٹا وہ فاطمہ شہادت ہے ہمارے بلیٹ میں رہنا یہ یہ وفات نہیں یہ شہادت ہے شہید کا ردبہ اتنا بڑا ہے ان لوگوں نے اس وقت اتنا بھی لحاظ نہیں کیا یار اگر بی بی کا لائف دیکھو کہ رسول کی آنگ بند ہونے کے کتنے دن کے بعد یہ واقعہ ہوا اپٹر دی پروفیٹ سفٹین دن جس امیجن یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ جو بی بی انجرڈ ہوئی کتنے دن میں ہوئی ایک میں نہ نو جس تری ڈیز تین دن کے اندر آپ یہ سوچو کہ دس سال پلیز میں ہیسری بتا رہا آپ کو تین ہیئرز مدینے کے اللہ کا رسول صبح شام در فاطمہ پہ سلام کر رہا ایسا نہیں ہے کہ مدینے والے اگنورنٹ تھے ایسا نہیں ایسا نہیں ہے کہ مدینے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بی بی سیرہ کا گھر ہے ایسا نہیں ہے کہ مدینے والے بلکل ان کو بتا ہی نہیں نئے لوگ تھے نئے ایک دن نئے دس سال آپ سوچو جو بچہ پہلی ہجری کو پیدا ہوا وہ دس سال میں تو اچھا شہور آ جاتا اور اللہ کا رسول کیا کر رہے دن بھر میں تین مرتبہ چھے مرتبہ سکس ٹائمز جب اللہ کا رسول گھر سے سیدھا مسجد میں جا سکتا اگر آپ مدینے منورہ کیا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے اتنی آجتہ بولو کہ تو جوک ہے زیارت مدینے منورہ کے لئے ایک باوہ سے بلند سلوات پڑھو بی بی زیرا کا جو گھر تھا اگر آپ باب جبرائیل سے انٹر ہو جو آج کل نہیں ہونے دے رہے بلکل میں ابھی عمرے سے آ رہا تو اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے انشاءاللہ باب جبرائیل سے تو انٹر ہی نہیں ہو سکتے آج کئی حالات ایسے ہو گئے دشمنی آج بھی وہی ہے جو چودہ سال سال پہلے تھی وہی دشمنی جو جو جگہ خاندان اہل بیس سے وابستہ تھی اہل بیس سے وابستہ سب جگہوں کو ختم کر دی اب تو کچھ رہائی نہیں there's nothing وہ بھی اور یہاں اتنا ظلم ہو گیا کہ اب تو معصومین کی خبور کے بعد جنت البخی میں انٹر ہونے تو دے رہے پوری جنت البخی کھا دیئے کہیں پولیس نظر نہیں آتی اب وہ متعبی نہیں اس لئے کے مطابعوں کا باپ بیٹھا ہوا اوپر مطابع نہیں ہے وہاں پہ اب وہاں پہ پوری پولیس کھڑی دیا معصومین کی روز اور ایک آدمی کو ٹھہرنے نہیں دے رہے پہلے ٹھہرنے دے 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 کھڑے رہے کے لوگ دور سے زیارت پڑھتے اب تو کچھ نہیں بس جاؤ ایسا دیکھ رہے تو بلے یالہ یالہ آرے کھڑے 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 ٹھہرنے نہیں دے رہے ایک بندہ بھی ڈھہرے تو بھی پرابلوم کر سکتے اتنے ظالمین وہی دور نہیں یہ چیز میں تاجیمت کرو کہ کیسا ظلم ہوا آج جب ہو سکتا تھا اس وقت کیا ہے آج آج اتنا زمانہ اتنا مارڈن زمانہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ کہ ایک لمحے میں ہزاروں میل دور نیوز جاتی اس زمانے میں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا وہی ظلم ہے جو اس زمانے میں تھا ایک لمحہ نہیں ٹھہر ہی نہیں سکتے اب بی بی کے لہت کے پاس آگے پورا بخیق آلی ہے وہاں پہ کوئی پوچھ رہا نہیں ہزاروں لوگ گھوم رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کوئی سیکیورٹی نہیں کہاں سیکیورٹی یا ماسومین کے پاس ہے یا بی بی عمل بنین کے پاس ہے بس یہ تو ظلم ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے بعد کوئی جگہ گونوں نے خالی نہیں رکھا باب جبرائیل سے انٹر ہونے نہیں دیرے کیوں نہیں دیرے آپ کو بتایا باب جبرائیل سے کیوں نہیں انٹر ہونے دیرے and if even you cannot come back from masjid بابی باب جبرائیل سے باہر بھی نہیں آ سکتے you know why کہ باب جبرائیل کے پاس if you enter باب جبرائیل پہلا دروازہ بی بی کا نظر آتا first door جو metal کا بنا واہ ہے وہ بی 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 کا ہے اور جیسے you enter جیسے آپ انٹر ہوئے left پہ جو ہے وہ پورا بی بی زیرہ کا گھر اور جنرل دل بخی آپ کو معلوم ہے کہ محلے بنی حاشم کہاں تھا مسید نبوی اور جنرل دل بخی کا سامنے کا جو حصہ ہے وہ سیدھا باب جبرائیل کو جاتا یہ محلے بنی حاشم تھا آج کیا ہے وہاں پہ زیرو کچھ بھی نہیں ہے پتہ ہی نہیں محلے بنی حاشم کہاں تھا اور بی بی کا گھر پر چھپا رہے وہ دروازہ چھپا رہے اچھا انٹر ہونے نہیں دے رہے وہاں آنا کیسے آپ دوسرے دروازے سے آو اور وہاں اتنا ریش ہے کہ آپ کچھ نہیں کرنا جائیں انٹر ہی نہیں ہو سکتے اور وہ ظلم دیکھو کہ جو بی بی کا دروازہ ہے وہ دروازے سے دوسری سائٹ تک وہ جو پورا پیسیج جو دوسری سائٹ پہ رسول کے مزار پہ نکلتا اندر ہی مسجد کے اندر کی بات کر رہا ہے وہ جو پیسیج پیسیج کے بعد انہوں نے یہاں پہ بلکٹس لگا دیا پیسیج پورا خالی ہے یہ وہی کہہ رہے بی بی کا ایسا ظلم ہے آج وہ پورا پیسیج کو خالی بلکل امٹی پڑھا کوئی نہیں ہے وہاں پہ ادھر ایک بیریکٹ ہے ادھر ایک بیریکٹ رسول کے مزار سے اگر آپ آہر نکل رہے باب السلام سے تو یہ پورا ایریا خالی ہے کیوں فاطمہ سے منصور لوگ پوچھیں گے یہ دروازہ کیا ہے لوگ پوچھیں گے یہ ایریا کیا ہے بتانا ہی نہیں ہے بات ہی نہیں کرنا ہے تو یہ ظلم ہے آج تو آپ سوچو کہ اتنا بڑا ظلم ہونے کے بعد بھی ہم تو کم اس کم ہم تو میرا ایک ہی ریکٹس ہے آج پوری تخریصی ویسی پہ کر رہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو بتائیں آدھی رات کو آدھی رات کو اگر تمہارے بچے کو اٹھا کے کوئی پوچھیں کہ تمہاری ماں فاطمہ کو کس نے قتل کیا تو اس کی زبان پہ وہ نام رہنا میں نام تو نہیں لے رہا پبلکلی but you know یہ دس آدمی تھے دس آدمی تھے ایک آدمی نہیں آیا تھا ظالم ہو وہ لیڈ کر رہا تھا وہ ظالم میں نام نہیں لے رہا وہ لیڈ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ پورے تھے مجلس کے بعد کوئی نام پوچھا تو بول دوں گا کون کون تھا یہ پورا گروپ آیا تھا اور کیسا آیا آپ یہ سوچو مدینہ کوئی آج جیسا مدینہ ہے اس زمانے میں مدینہ ایسا نہیں تھا آج جیسا مدینہ بڑا شہر ہے مسجد نموی کے بعد بہت بڑا ایریا ہے بہت براؤڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اس زمانے کا جو مدینہ سٹی تھی میں ایک جملے کا سمیدار جو ہاں ہسری بتا رہا آپ کو جو اس زمانے کی مدینہ سٹی تھی شہر تھا جہاں اللہ کے رسول کی رہتے تھے اب پوری آبادی تھی مدینہ کی لوکالڈی مدینہ شہر جو آباد تھا جس میں بازار بھی تھا جس میں لوگوں کے گھر بھی تھی تو آج جتنی مسجد نبوی ہے نا وہ مدینہ سٹی تھی اس زمانے میں پوری مسجد نبوی مسجد نبوی بنائی گئی اسی پیٹرن کے اوپر جو اس زمانے کی سٹی تھی اسی لئے اگر آپ دیکھو تو مسجد نبوی جیسے نارمل مسجدیں ہوتی ہے اسی سٹریٹ ویسی نہیں ہے مسجد نبوی ایسا کہ ادھر مڑتی ادھر مڑتی ادھر مڑتی اگر آج آپ دیکھو جا کے مسجد نبوی ایسا سٹریٹ نہیں جہاں پہ اللہ کے رسول کا مزار ہے وہاں سے ایسا سٹریٹ نہیں ہے ادھر بھی جاری ادھر بھی جاری ایسا کب ہو ان کے پاس پہ کچھ ہی نہیں ہے نا کہیں بھی نماز پڑھو اتنا جہالت ہے کہ مولانا وہاں نماز پڑھا رہا ہوتل کے لوبی میں کھڑے رہے کے وہ جماعت پڑھ رہا ہے جس کے ماجین یار اوپر کھڑے رہے کے نماز پڑھ رہا ہوں مولانا نیچے وہ اوپر کھڑا ہوا ہے اور ادھر کھڑا ہوا ہے انہیں کوئی لنکی نہیں ہے بیچ میں کارس جا رہے روڈ کی دوسری سائٹ پہ کھڑے رہے کے نماز پڑھ رہا ہے یہ تو ان کی جہالت ہے تو ان کے لئے تو خوش بھی نہیں ہے جیسے چاہے مسجد مناؤ لیکن وہ ساری جگہیں جو بی بی زہرہ سے منصوب ہیں یا اہل بیت سے منصوب ہیں سب ختم ہوں آپ جائیے سبہ مسجد کے پاس کیا ہے وہاں پہ وہ کتنا امپورٹنٹ گراؤنڈ ہے کتنا امپورٹنٹ جگہ ہے مدینہ کی یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ امام علی کو کلے امان کا ٹائٹل ملا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ علی نے امار ابن عبدالبت کو ختم کیا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں جنگیں خندق ہوئی تھی آج کیا مسجد سبہ مساجد کے پاس ایک بڑی مسجد بنا دی مسجد فتح مسجد سلمان مسجد رسول مسجد بی بی زہرہ مسجد امام علی سب ختم ہوئی بچہ ہی نہیں ہے کچھ ہی نہیں ہے وہاں پہ خالی جگہ ہم جا کے اپنے گروہ کو یہی بات یہ وہی جگہ جہاں میرا مولا نے جنگیں خندق لڑی تھی کتنی تھرڈ اسلامیک بیٹل جو اتنی مڑی بیٹل تھی تھرڈ اسلامیک بیٹل جہاں پہ اتنے بڑے سالم کو علی نے ختم کیا تھا جہاں پہ آپ سونچو کتنی امپورٹنٹ بیٹل تھی کہ علی کا ایک وار سخلین کی عبادت سے بڑی تھی سخلین کی عبادت کیا کس کو بلتا ہے سخلین کی عبادت پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے تیون بعض ریوائٹوں میں کے چھٹے امام نے کہا کہ ہماری عبادت بھی اس سخلین میں ہے اتنی بڑی جگہ کہ اتنا بڑا رسول کا جملہ کہ آج علی کی ایک ضربت سخلین کی عبادت سے زیادہ ہے وہ جگہ کو ختم کر دیا حیرت ہوگی یار جہاں تمہارا رسول پیدا ہوا اس گھر کو توڑ دیا یہ تحساب ہے ایسے ملک میں اب ہم اگر اپنے بچوں کو انڈیا بھی یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں تو ہم کو کمپلیٹ فریڈم ہے ہم یہاں بتائیں میری خواہش ہے آپ سے کہ آج کی رات گھر جا کے اپنی بچوں کے ساتھ بچے بڑے بھی ہو گئے تو پوچھو بیٹا تم کو معلوم ہے کہ ماں فاطمہ کو کس نے مارا گھر میں بیٹھ کے شہدت کی بات ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے گھر میں بیٹھ کے ان کو بتاؤ کہ کیسا ظلم اسلام اسلام ہے اتنا جو آج پورا پارس میں بدل گیا پارس میں بدل گیا ایک ہزار فرقے ہو گئے کس کی وجہ سے ہوئے ہیں بی بی زہرہ کی شہدت کے بات ان ظالمین نے کیا تو ہم کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے بتانا تو ان لوگ نے کیا کیا تھا ادھر رسول کے آنگ بات بھی تین دن کے اندر یہ پورا گروپ آ گیا پورا گروپ آیا اور اتنا چھوٹا سا شہر اور بڑی کوئی روڈ اتنی بڑی نہیں تھی بی بی کے گھر کے پاس سمال سمال لینز کوئی کارس کو نہیں جاتے تھے کھوڑا یا اونٹ یا پیدل اتنی سمال لین میں آپ ایمیجن کرو کہ پورے اتنی ہاتھوں میں لکڑی اور پھر یہ تو سو کالڈ بنے ہوئے تھے اس وقت لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی تھی پورا گروپ سر دس آدمیوں نے تو حصہ لیا تھا جلانے میں میں کتنی آسانی سے بل رہا نہیں ہے جملہ دس آدمیوں نے تو لیٹرلی حصہ لیا تھا اس گھر کو جلانے میں لیکن ساتھ کتنے تھے سو دیڑ سو کم پوری لینز بلوک ہو گئی تھی پوری لینز بلوک ہو گئی تھی اور اس لین میں یہ چیخ پکار کر رہا ہے آپ سنچو اگر ہمارے گھر میں پڑوس میں آپ بیلڈنگز میں رہتے ہیں اپارٹمنٹز میں رہتے ہیں آپ کے گھر کے بعد اگر کوئی ہنگامہ ہوا تو آپ باہر نکلتے ہیں آپ کے بیلڈنگ میں کوئی نیچے کوئی خدا نہ خرصتا کوئی آئے تو آپ باہر نہیں نکلتے نکل کے پوچھتے نہیں what happened کیوں کر رہے یہ کون لوگ ہیں اگر جانتے بھی ہیں تو تم پوچھتے ہو کہ یہ کیوں کر رہے اگر تمہارے جاننے والے ہو آپ انصاف سے بولے تمہارے بھائی کا گھر ہو پلیز غور سے سنو میں کیا بول رہا میں پوری ہسٹری بتا رہا تھوڑی سی awareness کے لیے آپ یہ بولو آپ کے سگے بھائی کا گھر یا آپ الگ رہتے ہیں آپ کی ماں کا گھرہ لگے آپ کے ماں کے گھر پہ کوئی لگڑیوں کو لا کے جلائے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے دروازہ بن کر کے آپ پوچھیں گے نہیں آگے بڑھ کے بابا کیوں کر رہے تم یہ میرا جاننے والا یہ میرا بھائی ہے آج وہ حصہ بھمارا ہے we don't bother یہ سنچو ایک مسلمان آگے نہیں بڑھا تھا میں ذمہ داری سے بڑھا آپ پانچ دن آپ کے شہر میں ہوں ایک پروٹیسٹ بتاؤ میرے کو ہسٹری میں ایک پروٹیسٹ چھڑے امام کا جملہ ہے کہ پورا مدینہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد مور تد ہو گیا تھا سیوائی چند کے ختم ہو گیا تھا اسلام لیکن یہ بی بی زہرہ کا کنٹویشن ہے کہ شہزادی انجیرڈ ہونے کے بعد گھرے گھر جا کر تبلیغ کر کے اسلام کی ولایتِ علی کو پیش کر کے لوگوں کو حقِ علی بتا کر ایسے ماحول میں گھر جا کر اور ایسی انجیرڈ ہونے کے بعد جب بی بی کے دروازہ گرا تو بی بی زہرہ کو کھرنا کیا چاہیے تھا سیکنڈ سیپ ان کا کیا ہونا تھا سیدھا بیٹ پہ جا کے لیٹ جاتی لیٹ نہ بھی تھا ریپسٹو ٹوٹی بھی ہیں پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا بیستر پہ لیٹ نہ تھا ڈاکٹر کو بلانا تھا حکیم کو بلانا تھا لیکن کیا کیا انہوں نے جیسی انجیرڈ ہوئی انکانشنس ہوئی جب ہوش آیا پہلا سوال کیا کیا علی کا ہے ابو الحسن کا ہے کہہ درواز میں لے کر دیتا بی بی اب جو اٹھی تو نیت کیا کر لیتا کیا انہیت سے اٹھی بھی یہ نہیں کہ مجھے بستر پہ لٹاؤ ساری کنیزیں گھیری بھی ہیں بچے رو رہے کیسا ماہول ہوگا آپ امیجن کرو کیسا ماہول ہوگا گھر کا دروازہ جلاوا ماں تمہاری گر گئی چھوٹے چھوٹے بچے ایک مدینہ کا ایک مسلمان آگے بڑھ گئی ہے نہیں بول رہا کہ کتنا بڑا غزب ہو گیا کہ رسول کا بیٹی جل گئی ایک پروٹیسٹ نہیں ایک پروٹیسٹ آپ جسٹ امیجن کرو دروازہ گراوا بی 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 بے ہوش چھوٹے چھوٹے حسنین بی بی زینب بی بی امیجن چھوٹے چھوٹے بچے شاہر بھی گھر میں نہیں امام علی بھی دربان میں لے کے چلے گئے ان کو گھر کا ماہول کیسا ہوگا کیسا گھمجین ماہول لگا اور بی بی بے ہوش پڑی بھی ایک عورت نہیں آرہی ایک مرد باہر کرے لے کے نہیں پڑھ رہا کہ کیا خزب کر دیا تم نے آج جو کہ دوستو آج کتنا انسانیت ہے اس سے انسانیت تھی یہ وہ ظالمین ہے پھر ان کے ساتھ محبت ہماری پھر ان کے لئے ہم کو لانت پڑھنا نہیں ہے میں نام نہیں لے رہا میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا اشارہ کھدھر ہے یہ دنوں میں میری جملے گوھر سے سنو یہ دنوں میں آج سے شروع کرو تین ربی ساتھ جواد سانی تک روزانہ گھر میں بیٹھ کے ان ظالمین کا نام لے کے مسلح پہ بورا مسلح پہ باہر نہیں بورا مارکٹ میں مچ جاؤ مسلح پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں بیٹھ کے بھی لانت نہیں کر سکتے بی بی زہرہ کے کاجلوں پر سہود پہ سہود پہ سہود پہ سہود پہ سہود پہ سہود پہ درمازہ گھرانے والوں پہ سہود پہ سہود پہ سہود پہ اپنے مسلحوں پہ بیٹھ کے میری بات یاد رکھو سات آدمی ہیں سیون پیپل ہیں میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا پلیز مجلس کے بعد مجھ سے ملو I'll give you the names اصول کافی چار دن ہوں آپ کے شہر میں محمد ابن یاقوب ابن عساق کلینی کی کتاب اصول کافی فرس بک حدیثوں کی اس کی روایت چھڑے مام سے روایت کہ میں روز مسلح پہ بیٹھ کے ہر واجب نماز کے بعد ان پہ لانت کرتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے تو زیارت آشورہ کے وہ جملے دھو رہا اللہمہ لانا اولا ظالمان ظالم آقا محمد والے محمد ٹھیک ہے بچوں کو بتاؤ کہ بابا یہ شکنو کہ یہ کتنا بڑا زن بی بی پہ گزر گئے یہی تو ریزن ہے کہ وہاں سے شہدت شروع ہوئی اور آج تک شہدت ہے آج بھی آپ کسی کو بھی کچھ بھی بول دو کہ وہ دہشتگر تھا یہی بولا گیا نا یہ جو ابھی دو دن پہلے عظیم شہدت ہوئی کتنی بڑی شہدت ہے میں انشاءاللہ کل ان کے بارے میں پھولا بولوں گا کل رات کی آنکھیں مدیس پرسوں میں بی بی کی شہدت وقت کی کمی ہے لیکن کل بولوں گا ڈیٹیل میں اس شہید کے بارے میں ان کی بائیگرافی کیا ہے ان کا کنٹروپیشن کیا ہے انہوں نے کام کیا کیا کل کی ویری امپورٹن مدیس ان کے ہسٹری میں ان کے بارے میں بولوں گا کہ اتنی بڑی شہدت ہوئی کتنا ظلم ہوا آپ سن سکتے کیسا ظلم ہے یہ آج کے دور میں اور یہ شکر ادا کرو وہ تو نیک تھا اس کا کام اس شہید کا کام مولا کو پسند آیا تو ان کو شہدت مل گئی موت تو آنا ہی تھا لیکن امام نے کہا کہ موت میں تجھے شہید کر کے اٹھائیں گے کیوں اٹھائیں شہید کا رضبہ کیا ہے دعا کرو ہن نواز میں میں لڑکا لڑکی عورت میں سب کو بول رہا ہے دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی شہدت نصیب ہو شہدت سب سے بڑا انہر ہے شہدت سب سے بڑی عزت ہے اگر کوئی شہید ہو جائے جیسے ہی یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ جب کوئی راہ ہے خدا میں اللہ کی راہ میں جب کوئی شہید ہوتا ہے شہید تو بعد میں ہوگا لیکن لڑتے ہوئے پہلا بلڈ کا ڈراؤپ آف بلڈ فرس ڈراؤپ آف بلڈ اس کی باڈی سے نیچے گرتا ہے ایک خطرہ پہلا خطرہ پہلا ڈراؤپ کہ اس ڈراؤپ کو محفوظ کر لو اس خطرے کو محفوظ کر لو ہم نے اس خطرے کے بدلے میں اس کے سارے گناہ ماف کر دی دوستو کتنی بڑی بات ہم ایزی لے لے کہ میرے گناہ تو ہنڈر پسن ماف ہونے والے نہیں ہم تو گرانڈیٹ لیا ہے نا اسلام کو لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ڈراؤپ پہ لیکن اس میں بھی کنڈیشن ہے کیا کنڈیشن ہے کہ تم لڑنا اللہ کے لیے اپنے نام کے لیے نہیں ایسے شہید بھی ہوں گے جو اپنی طاقت کے لیے میدان میں آئیں گے کہ میری طاقت کا بڑا بھرم ہو جائے تو ان کی شہادت ایکسپ نہیں ہوگی اور شہادت ادھر ادھر کے کوئی بھی مر جائے جیسے یہ لوگ شہید بولتے ہیں ویسی شہادت نہیں شہادت اہل بیعت کی محبت کے بعد اگر ہوتے شہادت ہے سمجھ گئی بات ولایت علی اگر ہے کیسا بھی مرے وہ شہید نہیں ہوتا وہ کسی بھی جنگ میں لڑے تو یہ تو آج کال کامن ہو گیا نا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ نہیں شہید ایسا نہیں ہوتا شہید وہی ہوتا جو اہل بیعت کی محبت میں زندگی گزارے اور ولایت علی پہ اس کی موت آئے تو شہید ہے ورنہ تو شہادت ہر چیز کا نام شہادت نہیں ہے جیسے آج کامن بڑھے کہ شہید ہو جانا جو مرنا وہ شہید عرم مرنے والا شہید نہیں ہے یا صرف اہل بیعت کی محبت میں مرے من ماتا علی حب آل محمد فخت ماتا شہیدہ جو اہل بیعت کی محبت میں مرے گا تو شہید ہو گا بارہ لیکن سروات پڑھے محمد والے کل پھوریا کل بارہ 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 انہی جو ہر بن ساب مولا آباد رکھیں یہ جتنے ان لوگوں نے آج بھی جو حرکت کی ہے نا آج بھی جو حرکت ہے یہ وہی ظلم کا جواب ہے ظلمات سے شروع آیا ظلم ختم ہو رہا شہدت کے لیے اور یہ جو پرسنالیٹی بھی یہ جو پرسنالیٹی جو شہید جو جنرل تھا یہ اتنا اس کی زندگی کے پانچ حصے کل بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی زندگی ان کی زندگی کے پانچ حصے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ اس سٹینج پہ پہنچا اتنے بہت دور تھے اتنے بہت دور ان کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ جب وار ہو رہی تھی تو بیٹل فرنٹ پہ خود چلے گیا ڈائریکٹ آپ سوچو اگر کمانڈر خود ایسے لیٹ کرا تو فوج کا مورل کیا ہوتا آپ نہیں سمجھے میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دوں کربلا میں کتنے تھے سب بہت ترت تھے سامنے کی روایت کیا ہے اسی ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار وہ ظالم کا لشکر تھا یزید کا پھر سنو ایٹی دھاؤزن یا ہنڈر دھاؤزن یا ہنڈر دھاؤزن یزید کی آرمی تھی یزید کو حوص تھی شہر کے شہر خالی کر دیا تھا فوج کو جمع کر دیا اگر ہنڈر دھاؤزن آپ سوچو ہنڈر دھاؤزن ایک طرف ایک طرف سیونٹی ٹو ہے تو کیا ریشیو بنا کچھ بنا کیا پرسنٹیج بنا بابا کوئی کمپیریز پہ نہیں نہیں ہے نا سیونٹی ٹو اور پلیس وارسر سنو سیونٹی ٹو اور ہنڈر تھاؤزن اچھا حسین کے پال بچے بھی ہیں ماسوم بچے ہیں اور اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے پورے بڑے ظالمین ہیں ایک لاکھ کے سغور سے سنو ایک لاکھ کے سامنے باہتہ رکھا لی لیکن ایسا کمانڈر تھا حسین کا سنو یا ایسا کمانڈر تھا جو ایسا لیڈ کر رہا تھا فرنٹ سے کہ ایک لاکھ کے لشکر سے بہتہر کو دن بھر میں ٹھک رہا دیا ایسا کمانڈر تھا لیکن سلام میرے مولا باسکو اور ایسا لروایا کہ یہاں بہتہر شہید ہوئے وہ ہزاروں کی تعداد میں خطر ہو گئے آپ کو معلوم ہے یہ ان کی آرمی کیا تھی یزید کی آرمی اس کے بارے میں ہے کہ جب آخری حملہ مولا حسین نے کیا تھا اس وقت تک تو فورٹی فیفٹی بسن ختم ہو گئی تھی یزید کی آرمی فورٹی فیفٹی بسن ختم ہو گئی تھی اس کے باوجود جب امام حسین نے آخری حملہ کیا تھا تو یزید کی آرمی کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی آپ نہیں سمجھے کیا ہے کوفے کی جو کوفہ شہر تھا پرانے زمانے میں ہر سیڈی کی ایک وال ہوتی تھی وال کے اندر سیڈی ہوتی تھی پرانے زمانے میں آج تک اگر آپ پرانے جا کے دیکھو ایون میں ابھی جائپور گیا تھا پڑھ رہے تو جائپور میں جو پنگ سیڈی ہے وہ پوری وال میں وہ اس لئے کہ راجہ مہاراجہ رہتے تھے تو وہ پورے وال کے اندر شہر ہے جتنے آپ پرانے شہر دیکھیں جیسا کوفے کے دروازہ بولتے تھے کوفے کے دروازے ہیں مشہور ہے کوفے کا دروازہ چار دروازے تھے کوفے کے وہ دور جو تھے انٹرنس کے اوپر تو وہ پورا شیڈی کو گھیرے ہوئے تھے بڑی بڑی وال ہوتی تھی کیوں رکھتے تھے ان زمانے میں وال وال اس لئے رکھتے تھے کہ دشمن شیڈی میں انٹر نہیں ہوں اس لئے کہ اگر سیڈی میں انٹر ہو جائے گا تو انٹر ہوگا تو ہوں عورتے بھی ہیں بچے بھی ہیں تو یہ دروازوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے آپ پورا کوئی انڈ کی وال نہیں ہوتی سٹون کی یووز وال ہوتی تھی اگر آپ کو وہ ہوگا تو سیریہ کی اللہ سیریہ کے حالات کو صحیح کرتے بی بیوں کے روزوں کی حفاظت کریں اگر آپ جا کے وہاں پہ سیریہ میں دیکھیں تو جب آپ بی بی سکینہ کے روزے کو جاتے تو آپ دیکھو کتنی اونچے دیواریں اندر سیڈی میں جب جاتے اس کے اندر وہ دربار کی طرف جب جاتے تو دیوار ایسا پوری وال بناتے تھے وال بنا کے ڈورز بناتے تھے تو کوفہ شہر بھی جب آباد ہوا تھا کوفہ شہر یہ پرانا شہر نہیں ہے انہیں رسول کے زمانے کا شہر نہیں ہے رسول اللہ کے زمانے میں کوفہ نہیں تھا یہ دوسرے نے یہ شہر کو آباد کیا دوسرے کے دور میں یہ شہر آباد ہوا تھا کوفہ نے ایسی جنگ کی تھی کہ روایت کا جملہ ہے کہ یزید کا لشکر انہیں بھاگے تو کام ہے یہ بھاگے بھاگ کے ماں تک گئے تھے تو سنچو کربلا سے گوفا آج بھی سیونٹی سیونٹی فائن کلومیٹر سے پچھتر کلومیٹر حسین نے بھگا بھگا کے مارا ہن کو کیا بات ہے اور کم مارا جب پورا گھر لٹ گیا اس کے بعد مارا شجاہ کے اسی لیے آج بھی مولا حسین کا صبر نہیں وہ مشہور نہیں کہ امام حسین نے کیسے کیسے صبر کیے بھائی بھی مصاد پہ نہیں آئے کیسے کیسے مولا حسین نے صبر کیا لیکن صبر حسین مشہور نہیں ہے شجاہت حسین مشہور ہے صبر علی زندہ ہوا مردہ ہوا لانت بشمار لانت یہ مجالز میں تو زیادہ سے زیادہ خاتلانے بی بی زہرہ پہ لانت کرنا ہے بشمار لانت تو مولا حسین کی شجاہت مشہور ہے بہت دری اور مولا علی کا صبر مشہور ہے نحسل بھلا کا میں چاہتا تھا یہ تین جنہوں میں وہ چار عورتوں پہ پڑھوں جو اسلام کی بڑی وی آئی پی عورتیں ہیں نا ان عورتوں پہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ وہ عورتوں لیکن کل کا جو واقعہ ہو گیا اس کی وجہ سے میں نے ٹاپک کو بدلا ہے ونہ میں یہ چار عورتوں پہ پڑھتا بغیر نام لیے کہ کسی خطناغ عورتیں تھی کہ جو آج جن کا نامی نے جن کی وجہ سے یہ پورا پرابلم آیا یہ جو پورا اسلام کا پرابلم ہے وہ تین یا چار عورتیں اسلام کی جو اہلِ بیت کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزار رہی تھی ان کے سامنے دو یا تین ہماری خواتین ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ جن کا کنٹوپیشن جن کا حصہ ہے جنہوں نے اسلام کی مدد کی جنہوں نے اسلام کو پروپوگیٹ کیا وہ بھی بھی اور یہ لوگ کتنا بڑا گیپ ہے دونوں کے بیچ میں لیکن افسورس کے میں بس ٹائم کا فیکٹر ہے یہ شہدت کی وجہ سے میں مجلس کو بدلا ہوں سلوات پڑھ لے محمد وعالی تو یہ ایسا کمانڈر تھا ایسا کمانڈر کہ آج عراق سیریا یمن میں آج خالی ہیڈ لائنز دے کے جارہا کھل پڑھوں گا ڈیٹیل میں انشاءاللہ پچاس چالیس پنتہنیس منٹ کی مددیس ہوگی ایک گھنٹے میں ختم کرنا ہے مدد تو یہ تینوں جگہ پہ میں ابھی اورنگاباد سے آ رہا وہاں پہ سوالان ہوئے کیا مجھے افسوس سے بڑھو افسوس سے بڑھو تو کہا کیا کیا ہے اس نے جو رہبر موظم کے غلاف ہیں سمجھ رہے میری بات میں نام نہیں لے رہا جو رہبر ہے ولایت فقی کے غلاف اگنز میں جو ولایت فقی کے وہ کہنے میں کیا فرق پڑا ہے تھا کمانڈر میں نے کہا کمانڈر نہیں تھا تم تو یہاں میں ڈہوے ہو سیریا میں بی بیوں کے روزوں کو بچا کون رہا ہے ظاہری طور پہ تم جا رہے تم بڑے اپنے آپ کو مولائی بولتے ہونا جاؤ جاؤ بابا بیزر چھوڑو جاؤ وہاں پہ عراق میں جاؤ نجو فیشک میں بچا جاؤ کربلہ مولا جاؤ سیریا میں شہزادی کا روزہ آج آٹھ چھ سات سال سے کون بچا ہوا ہے ہم بچا ہوا ہیں انڈین پانسانیز ہم تو یہاں بیٹھ کے ہم کو بات کرنا ہونا گوسپ کرنا آتا ہے ہم کو جو بات کرنا ہے کرتیسائز کرنا ہے اعتراض کرنا ہے لیکن یہ لوگ یہ وہ کمانڈر ہے کہ جو فرنٹ پہ جا کے لڑتا ہے یہ وہ کمانڈر ہے ایک چیز یاد رکھو ذہن میں اتنے بارے مجمع سے محفیل مصطفیٰ بومبے میں بول رہا یاد رکھو اگر یہ نارمال آدمی ہوتا تو اللہ یہ عزت نہیں دیتا ہزاروں کمانڈرس مردے ہیں ہزاروں فوجی مرتے ہیں خاسم سلیمان اگر یہ نارمال ہوتا اب میں آپ سے پوچھتا کیا کروں گھڑی سامنے میں آپ سے پوچھتا شہادت سے پہلے پورے بومبے میں کتنے لوگ جانتے تھے ان کو کیا پوچھ رہا یا رہا میں جانتے تھے تم چلو میں بولتا 10% پورے انڈیا میں 10% جانتے ہوں گے کہ خاسم سلیمان ایک پرسنیلیٹی تھی پوری دنیا میں کتنے جانتے تھے ہوں گے 20% 20% کتنے شیعہ ہے آج پوری دنیا میں اپروکسیمیٹلی بول رہا 500 ملین 90 پلس دو ایراد میں ہیں پورا گلف سب کانٹینینٹ یورپ ایمریکہ آسٹریلیا نیوزیلیٹ کینیڈا ایفریکا میں اپروکسیمیٹلی بول رہا ہو سکتا زیادہ ہو ہو سکتا کام ہو لیکن 500 ملین شیعہ ہے پوری دنیا میں پوری دنیا کے 500 ملین جانتے تھے اس جنرل کو 10-20% جانتے ہوں گے 18% نہیں جانتے تھے اگر یہ دیندار نہیں ہوتا اگر یہ امام علی کا صحیح چاہنے والا نہیں ہوتا اگر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اسلام کے لئے میں بار بار بول رہا پوری زندگی بولتا ہوا ہے آرہا بومبے میں کہ 20 years سے بول رہا یہ بات کہ do something do something if you really want to survive in بومبے کام کرو اگر تو یہ کام نہیں کرتا امام کے لئے تو 80% لوگ نہیں جانتے لیکن اس کی شہادت نہیں شہادت نہیں پوری دنیا کی شیعت کو ہلا دیا چلو 20% نہیں 80% تو ہلے آپ سوچو کہ اس نے کام ایسا کیا کہ اب تک ہم کو دیکھو اس کو دیکھو کام ایسا کیا کہ 80% انہے 400 ملین شیعوں نے کچھ نہیں کیا تو ایک سالوات پڑھ کے تو بخشا ہوگا کیا بول رہا یار کیا بول رہا آپ سوچو 400 ملین سالوات اگر اس کے اکاؤنٹ میں منے کے بعد چلی گئی کیا مل گیا اگر یہ ایمان والا نہیں ہوتا پہلے جملہ کوئی سے سننا سنسین نہیں ہوتا ٹورز معصومین یہ عزت نہیں ملتی عزت دنیا نہیں لے تھی ہزاروں لاکھوں کمانڈر آئے اور چلے گئے سلام خاسم کو سلام خاسم کو دعا یہ کرو کہ ہم بھی ایسی بنے خالی آمین بولنے سے نہیں ہوتا کچھ کرنا بھی پڑھتا اپنی لائف میں لائف کو تھوڑا ڈیڈیکیٹ کرنا سپیر کرنا سم ٹائم کو اس کے بعد مولا چانس دیتے ہر نماز میں دعا کرو ہر دعا میں یہ دعا ایٹ کرو کہ مولا give us chance give us chance to serve اسلام مولا موقع دو کہ میں اسلام کے لئے گام کرو امام کے لئے گام کرو غیبت کے لئے گام کرو اس کے بعد دیکھو دوستو سارے عامال ایک طرف ہو گئے خاسم کے شہادت نے اس کو مولا کے پاس پہنچا دیا ریسہ کمانڈر سننا کمانڈر کیسا تھا اور کس کی سیرن پہ یہ عمل کر رہا تھا جس کی وجہ سے آج آپ وارش پہ جاؤ ٹویٹر پہ جاؤ ہر لڑکا لڑکی عورت مرد کے جو پروفائل پک ہے اس پر آگا کی تصویر ہے کس کی تصویر ہے اتنا فیم کیسے ہو گیا چند گھنٹوں میں یہ شان امام علی ہے میرے مولا کی شان ہے تم میرے لئے کام کرو یہ ایسا میرے جملے غور سے سنو یہ ایسا کریم گھرانا ہے اہل بیعت کا کہ اگر تم ایک کام کرو گے تو یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں سلوات پڑھ لے محمد ایک اور پڑھ لے پلیس ہر 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 تو یہ اس نے بیوی کے مخاب کو دیکھیں جتنے دشمنان ہے بیوی زہرا وہ بڑا ملد اس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا وہ تو شہدہ کو ختم ہی کر دہشت گر تھا اگر ایسا دہشت گر ہے تو میں سلام کر رہا اس کو اپنے آپ کو نہیں بول رہے کہ میں کیا میں نے کتنا یمر میں مار مار کے دہشت گردی کی ہے بول رہے کہ اس کو جتنے امام کے چاہنے والے ان کو بول رہا دہشت گرد جب کہ ہمیشہ ہمارا ہر مرجع ہر عالم نے یہ کہ ہر عالم نے یہ کہ اور ہماری شریعت مجزمداری سے ایک ایک جملہ میں لگ اور سے سرو ہمارا جو اسلام ہے ہمارے جو معصومین کے اس میں دہشت گردی نہیں ہے ہی کنڈیم ٹیرریزم ہی نہیں ٹیرریزم کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا ٹیرریزم منام نہیں لے رہا آپ سمجھ رہے جو ہمارا نیور ملک اس میں 20 سال سے 20 years تارگیٹ کلنگ ہوئی تارگیٹ کلنگ مجیود کے لیے پڑھا یہ تارگیٹ کلنگ ہوئی تارگیٹ ڈاکٹرز کو انجینئرز کو کتنے خوضے بھائیوں کو لوگ نے مارا سارے لوگ آگا کے پاس گئے کب ہم کیا ہم یہ اسی مانا لوگوں کو پکڑ پکڑ گئے کہا نہیں اسلام اس کو پرمنٹ نہیں کرتے شروع سے مسلم دہشت گردی ہمارے پاس نہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ کنڈیم کرتے ہیں اوپن کنڈیم کرتے ہیں کوئی میری مجیز یوٹیوب میں جاری سنیں کہ شیائیزم میں دیریریزم نہیں شیائیزم پیس کا میسیج دیتا اس لئے کہ میرا مولا حسین کا پیس کا میسیج ہے اور آج ہم فقلی پراؤٹلی بولتے ہیں کہ حسین سیویر آف ہومانیٹی ہے انسانیہ ایک انسان کا نہیں ایک آدمی کا بچانے والا نہیں ہے ٹوٹل ہومانیٹی کے بچانے والے کا نام حسین ہے انسانیت کے بچانے والے کا نام ہم کبھی نہیں بہتے ہیں کبھی اس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں کیوں ہمارے علماء اگر آج ہمارے علماء اجازت دے ایک مر جا اگر بول دے کہ تم بھی ماننا شروع کرو تو کیا حشر ہو لیکن اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا بالکل اجازت نہیں اسی لئے آج ہم مر رہے ہم شہید ہو رہے اگر اجازت مل جائے تو حضاروں کی دادات میں لوگ مر جائے یہ اسلام کا میسیج ہے یہ بی بی سارہ کا میسیج آپ انصاف سے بولو میرا مولا میرا مولا اگر تلوان نکال لیتا تو کیا مدینے میں کوئی بچتا علی کے ہاتھ میں ظنف خواب تھی علی سے بڑا غیرت دار انسان کوئی نہیں تھا زمین کے اوپر لیکن مولا نے صبر کر اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندگی دے دی ہمیشہ کیلئے لائف ہو گئی اگر آج اسلام بچا ہوا ہے تو میرے مولا کے صبر کی وجہ سے بچا ان کا وہ وزم تھا ان کا وہ وزن تھا امام علی کا کہ جس کی وجہ سے اسلام بچ گیا بس دوستو میں کیا کروں 55 منٹس کی مدیس ہو گئی باقی باتیں کل انشاءاللہ اتنی باتیں سوچ کے آیا تھا لیکن کچھ پڑی نہیں سکا کل انشاءاللہ شہید کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ شہید کا کنٹرویشن کیا ہے اس لیے کہ بی بی زہرہ کے ساتھ شہید کا بھی نام یہ ان کے لئے فخر کے بات بی بی زہرہ خوش اس لئے کہ آج ان ظالمین کا جواب دیا تھا اللہ ہم کو بھی ایسی موت آئے ہم بھی معصوم کے لئے زندہ رہے اور معصوم کے لئے جان دیں بس ہماری موت ایسی ہونے کے لئے بابا زبان سلمان پڑھ اللہ 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 میں کچھ بی بی زہرہ کی دعائیں تھی آخری میں بلتا سور انام اور سور دہر سور انام کے بارے یہ سورہ مدنی سورہ مکی سورہ نہیں سور دہر یہ شہدت کے ایام جیسا شروع آج گیارہ ہے اور تین جماعت سانی تک یا بیس جماعت سانی تک بی بی کی ولادت تک سور دہر پڑھ دیکھو اولاد کے لئے بہت اچھا ہے رس کے لئے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا کہ یہی وہ سورہ ہے کہ قرآن پورا بیسی ہے لیکن اس سورے میں اللہ نے کلیر اہل بیت رسول کو تینک بولا ہے مشکورہ بولا چلو اہل بیت رسول کو بولا بڑی کوئی بات نہیں پھر سنو اہل بیت رسول کو بولا کوئی بات نہیں اس لئے کہ اہل بیت رسول رہی اس کا بھی تینک بولا فیزہ کا آپ سمجھے ایکسٹرارڈنری سورہ ہے ایکسٹرارڈنری میرا ریکمینیشن ہے آپ کو سورے دہر آج سے زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے پانچ منٹ چھ منٹ پڑھنا نہیں آتا ڈیوائن پل پہ جا کے اس ایپ پہ جا کے سورے کو ڈاؤنلوڈ کرو اور وہ پڑھتے رہتا آپ سنتے جاؤ کر کے دیکھو کر کے دیکھو میں ایسا توفہ دیکھے جا رہا آج کی پہلی مدیس آپ کے کوئی رسک کا سول ہونا لازم ہے لیکن کنڈیشن کے ساتھ ہے وہ کنڈیشن مجھے بار بار بولنا نہیں کنڈیشن کے ساتھ اور ایک چیز یہ وہ شفا سے لکھ سور دہر اس کا پانی پلاؤ مجنون کریزی اگر کوئی ہو جائے کوئی میموری لوس کر جائے تو اس کو میموری واپس آتی یہ عجیب سورہ ہے جس میں اللہ نے تھینکیو بولا ہے وہ روٹیوں والا سورہ یہی ہے کہ جو تین دن تک روٹیاں باتی تھی بی بی سورہ دہر میری ریکویس آپ سے لڑکا لڑکی عورت مرس بزنس کے لیے رس کے لیے پریشانی کے لیے سٹرس کے لیے اور ایک بات عجیب اس میں ہے کہ جو سورہ دہر کی روز دلاوت کرتا ان دنوں میں 28 20 روز پڑھو کوئی حرج نہیں لیکن سورہ دہر پڑھنے سے اس کا نہیں بن رہا ابسٹیکلز ہیں تمہاری لائف میں وہ لائف کے ابسٹیکلز کے لیے واک تھرہ ہوتا یہ سورہ یہ آن تک کہا گیا کہ اگر کسی ظالم کے سامنے حاکم کے سامنے ظالم حاکم یعنی بادشاہ کینگ اس کے سامنے تم سورہ دہر پڑھو گے اور پڑھ کے جاؤ گے تو وہ اندہ ہو جائے گا تمہارا کام بنے گا تم اگر مظلوم ہے وہ ظالم ہے آخری بات بولتا ہے اس کے لئے بہت وزیلت ہیں کہ اگر کوئی تمہارے اوپر بڑی مصیبت آ جائے اور تم سورہ دہر پڑھو اور پنجتن کا واسطہ دو پنجتن کا واسطہ دے کر عجیب بات یہ ہمارے علومہ بول رہے ہیں پنجتن کے واسطے کے بعد جناب فیضہ کا بھی واسطہ دو اللہ کو کیا بات ہے تو اللہ تمہاری دعا کو فوراً خبول کر لیتا سمجھو سورہ دہر سورہ دہر پڑھو کل سورہ عنام کے بارے میں بولوں ایکسٹرارڈنیری اس خوران کا سورہ آئی اس میں کوئی اس کے بارے میں کل پھر اور سنے محمد وآل محمد ایک گھنٹا ہو گیا کل اسی طرح پندرہ نو بیس میں میمبر پہ آج ہوں گا انشاء یہ وہ دن کہ میری شہزادی کے غم کے دلیے آپ سب آئے کوشش کرو کہ کل سے کال یا کپڑا پین کے آیا کرو موننگ ڈریس جو ہمارا شرٹ بلیک ہونا چاہیے اس لیے کہ ماں کے غم اس مظلوم بی بی کا غم اتنی غریب بی بی ہے کہ جس کا ایک دو پیر میں پورا گھر اجڑے ایسا اجڑا فاطمہ کا گھر کہ اب خیامت تک بی بی زہرہ کا گھر آباد نہیں ہوگا اب خیامت تک بی بی زہرہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا یہ وہ مظلوم بی بی ہے جس کو سکون کبھی ملائی نہیں چند سال بس مکہ میں دنیا میں آئیں آئیں تو اپنے بابا پہ جو مسئیبت ہیں گزری وہ دیکھیں بچپنا ایسا گزرا پانچ سال کا سندھ تھا چہنے والی ماں کا سایہ اُڑ گیا کیا رہا بی بی کی زندگی میں اتنی مسئیبت صرف مدینہ کی لائف میں تھوڑی سی خوشی تھی بی بی کی لائف میں شادی ہوئی بچے ہوئے مولا کے ساتھ لائف گزاری بس لیکن ایسا پہاڑ توٹ آپ کے اوپر اللہ کے رس بابا کی آنگ بی بی سہرہ سے بڑی سچ بولنے والی سمین اور آسمان میں کوئی نہیں تھا رسول جس کو صدقہ بلے جو خود صادق ہے وہ بول رہا صدقہ ہے وہ بی بی نے کیا کہا ایک دن یا دو دن کے بعد خبر رسول کو دیکھ کر کہا کہ بابا آپ کے بعد وہ مسائب پڑھے کہ اگر دینوں پہ پڑھتی تو اندھیروں میں بدل جاتی فاطمہ بول رہی کوئی اور نہیں بول رہا کیا مسائب گرے بی بی پہ انشاءاللہ جو آخری مدی سے پرسو والی شبہ شہدت تھی اس میں ڈیٹیل میں پڑھو کون پڑھ سکتا بی بی کی مسئیبت بس ایک ہی یہ سونچ رو کہ یہ اسلام آنے کے بعد پہلی یتیم ہے جس کو اپنے باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا آہستہ نہیں رونا تکلل سے نہیں رونا یہ پہلی بی بی ہے پہلی یتیم بچی ہے جس کو رونے نہیں دیا بلکہ ظالموں نے آگے کہا یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رو یا رات میں رو عزیزو یہ پہلی تھی جس کو رونے نہیں دیا اور ایک کربلا میں چار سال کی بچی تھی جس کو رونے نہیں دیا جب وہ خائے حسین کہتی شمر ایسے تماشے مارتا کہ بچی زمین پہ گئی سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رکھسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو مولا آباد رکھے تمہاری آوازیں بلند رو گئے بی بی تمہارے آباد آہستہ مت رو یاد رکھو جو فاطمہ کے غم میں روے گا وہ زندگی تمام کبھی نہیں روگا کسی غم میں یہ وہ مظلوم بی بی ہے مظلوم بی بی آپ صرف امیجن کرو تو آپ مسلسل آپ کی آنکھوں سے آنسو جائیں گے آپ صرف یہ سوچ کہ ایٹین یئر اٹھارہ سال کا سن ہے لیکن بی بی چل کیسے رہی تھی ہاتھ میں لکڑی تھی ایک ہاتھ کمر کے اوپر تھا بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ آخری دنوں میں فاطمہ نے دیوار کا سہار آلیا دیوار کو پکڑ کے چلنی تھی دوستو دیوار کو کون پکڑتا جو پورا ہو جاتا مولا آباد رکھے مولا آپ کو آباد رکھے بی بی تمہارے پرسے کو خبول کریں جب یہ مسلمان ظالمین نے آکھ امام علی سے کہا کہ یا علی فاطمہ سے کہو دن میں رو یا رات میں رو تو تڑپ کہا کہ یا علی میں بابا کے غم کے علاوہ کیا کرو بغیر بابا کے میں زندہ کیسے رہوں اس کے بعد کہا کہ بابا امام علی سے کہا کہ یا علی مجھے وہ کرتہ دو جو میرے بابا کے جسم کے اوپر آخری وقت تھا تین دن کی بات ہے وہ کرتہ دو جو پھر تکلف کیا دینے میں اس وقت فاطمہ نے کہا یا علی میں اپنے حق کا واسطہ دی میرے بابا کا کرتہ مجھے دیکھو بس دوستو علی نے کرتہ دیا فاطمہ نے کرتے گولیا چہرے پہ ڈالا ڈال کے کہا بابا کہا چلے گئے بابا فاطمہ پہ مسئیبتیں آگئی گریہ کرتی رہی میں کہوں بی بی آج جو گھرتہ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے بابا کا ہے لیکن ایک گھرتہ بیٹی زینب لے کر آئے گی اور آپ کی قبر پہ ڈالے گی اس پہ تیروں کے نشان ہوں گے تلواروں کے نشان ہوں گے وہ آپ کے حسین کا گھرتہ ہے جس میں حسین کا خون موجود پہ دیگار میری شہزادی کے مسائب کا واستہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرق یہ مجلس بی بی زہرہ کی بارگاہ میں خبول یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ اللہ تو جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بی کی خبروں پہ سایا کر پروردگار عراق ایران سیریا میں مخامات مخدسہ کی حفاظت کر ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھ پروردگار مرجعیت کے جو دشمن نے ان کو نیست و نابود کر اسلام کے پرچھم کو سربلند فرمان دشمن نے اسلام کو نیست و نابود کر فرزند زہرہ میرے امام کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل محفل مصطفیٰ میں مین کو پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے یہ جنرل کو درجات کو بلند فرم کوئی غم مات دے سوائے غم حسین زیادہ سے زیادہ بی بی کا ذکر کرنا نصیب ہو اور جب بھی ہم بی بی کا ذکر کرے اس ذکر کو میری شہزادی خبول کر لیں اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطاف جو رسک پرابلم سے ان کے رسک دروازے کھول دیں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئے ان کے لئے بہترین رشتے کو معین فار دیں جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کے بچوں کی اجڑی ہوئی گوت کا واسطہ اللہ ان کو نیک اور سال اولاد عطاف اور اور جو نے اولاد ہم کو دی اس اولاد کو سرات مستقیم پہ خائم رکھ پھرودگار میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما میں ہمارے کریم بھائی کو صحت کاملہ عطاف فرما میں کچھ نام پھڑ